یہ کہانی ایک ایسے لڑکی کی ہے جو کہ اپنے گھر سے بھاگنے کے بعد ایک ایسے آدمی کے گھر میں جا کر پس جاتی ہے جو کہ اسے کٹنیپ کر کے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد یہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے چلیے پتہ لگاتے ہیں آج کی اس کہانی کی شروعات دو بریمیوں کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جس میں لڑکی کا نام لیلی ہے اور لڑکی کا نام نیل ہے لیلی اپنے بی اپ کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگی تھی کیونکہ اس کا سوتیرا باپ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی غلط ویوار کیا کرتا تھا کھر اب یہ دونوں لوگ جنگل سے ہو کر آگے جا رہے ہوتے ہیں لیکن جلتے جلتے کافی تھک گئے تھے اس لئے یہ وہی جنگل میں ٹینٹ لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب لیلی اپنا فون نکالتی ہے تاکہ وہ ماں سے بات کر سکے اور اسے بتا سکے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن تب ہی اس کا بوئی فرینڈ نیل اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے فون کو اون کیا تو تمہارے پھادر کو تمہاری لوکیشن کے بارے میں پتہ لگ جائے گا اب اس کے بعد یہ دونوں ٹینٹ لگاتے ہیں جب یہ لوگ ٹینٹ کے اندر سو رہے ہوتے ہیں تب لیلی کو اپنے فادر کے پورے سبنے آتے ہیں جو کہ اسے اکثر آیا کرتے تھے اور پھر جب لیلی جگتی ہے تب اسے نیل کہیں بھی نہیں ملتا ہے اور پوری بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو فون تھا وہ بھی نیل کے پاس ہی تھا اگلی صبح نیل کو ٹھونڈنے کے لیے وہ نکل پڑتی ہے اسے ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ اس گھر میں ہلپ مانگنے کے لیے چاہتی ہے تو وہ ایک بڑا لیلی کو اندر آنے کے لیے کہتا ہے اب یہاں پر لیلی کچھ دیر تک اس بڑے آدمی سے بات کرتی ہے اور پھر لیلی وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وہ بڑا آدمی اب لیلی کو وہاں سے جانے نہیں دیتا ہے وہ جبردستی لیلی کو آت پکڑ لیتا ہے اور اسے اندر لے جانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتی دیکھا کر سے بھاگنے کا نتیجہ پھر وہ بڑا آدمی لیلی کے لیے خانہ لے کر آتا ہے تو لیلی آدمی سے اپنے بوپرنٹ کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے یہ بات سن کر اس آدمی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تمہیں پھر سے نہیں جانے دے سکتا کیاں پر اس آدمی کی یہ ساری باتیں سن کر لیلی کا پی جیدہ کمپیوز ہو جاتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتی ہے کہ یہ آدمی کس بارے میں بات کر رہا تھا دراصل یہ آدمی جس کا نام ایوان ہے پہلے اس کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی اس کا نام کیترین تھا ایوان جاتا تھا کہ اس کی بیٹی رننگ میں بہت آگے بڑے اس لیے وہ اسے کافی مدد کرتا تھا لیکن ایک بار جب ایوان کی وائب یعنی کی کیترین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس سے دکھی ہو کر اس کی بیٹی گر چھوڑ کر باگ جاتی ہے جس کے بعد سے ایوان کا دیوان خراب ہو گیا تھا اور وہ کافی زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا تھا اور اس لیے جب اسے لیلی دکھائی دیتی ہے تب وہ اسے گیترین یعنی کی اپنی بیٹی سمجھ لیتا ہے لیکن یہ اب تک لیلی کو پتا نہیں تھا کہ یہ بڑا آدمی اسے اپنی بیٹی سمجھ رہا ہے پھر اب ایک دن ایوان اس کے پاس ایک دری لے گر آتا ہے اور اسے اس پر لیٹنے کو کہتا ہے اب اس سے لیلی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے وہ ڈر جاتی ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا لیکن وہ کچھ کرتا ہی نہیں اور وہ صرف اس کی ایکسرسائج کرواتا ہے ساتھ ہی وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے رننگ میں ایک بار جیتنا ہوگا اب لیلی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے آخر یہ آدمی بات کس بارے میں کر رہا ہے وہ اس آدمی کو ایک سن کی پاگل بڑا سمجھتی ہے لیکن ایوان وہاں لیلی کو اپنی بیٹی سمجھ رہا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرتا اور وہ اسے اپنے گھر میں بند اس لیے رکھتا ہے کیونکہ وہ ڈرہ ہوا ہے کہیں وہ اس کی بیٹی کی طرح اسے چھوڑ کر بھاگنے جائے اب اگلے دن یہ دونوں واپس میں بیٹھ کر ڈینر کرتے ہیں اور اسی بیچ ان دونوں میں کافی ساری باتیں ہوتی ہیں تب ہی یہاں پر ایوان لیلی کو کیترین کہہ کر بلاتا ہے اور اب یہاں پر اسے تھوڑا سمجھ آ جاتا ہے ساید یہ آدمی اسے اپنی بیٹی سمجھ رہا ہے ایوان اپنی بیٹی کیترین کو بہت پیار کیا کرتا تھا لیکن اس سب سے لیلی کا کوئی بھی مطلب نہیں تھا اس لیے وہ یہاں سے شریف بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس آدمی کو ٹھیک سے نہیں جانتی تھی اور یہاں پر لیلی سے وہ بہت ساری ایکسرسائز کرواتا ہے اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی کیترین بھی رننگ میں پارٹی سویٹ کرنے والی تھی اب ایک دن لیلی کو ایوان کی اس لیے بیٹی کی ڈائری ملتی ہے جس میں کیترین کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی تھی جس سے اسے کیترین کے بارے میں سبھی باتیں پتا چلنا سرو ہو جاتی ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیترین اپنے پادر سے پریسان ہو کر یہاں سے باگ گئی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کافی سکتا تھا لیکن وہ اس سے پیار بھی اتنائی کیا کرتا تھا لیکن لیلی کو ان سبھی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب ایک دن ایوان لیلی کو ایکسسائٹ کرا رہا ہوتا ہے تب وہ اس کے سر پر ایک باری چیز سے عملہ کر دیتی ہے اور جب وہ نیچے گر جاتا ہے تب لیلی ایک رسی سے اسے مارنا سرو کر دیتی ہے اب لیلی اس کے گھر سے باہر جانے کی چابی مانگتی ہے لیکن ایوان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ صرف ڈاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے پتا کو ایسے کیسے مار سکتی ہو اب کیونکہ لیلی بار نہیں نکل پا رہی تھی اس کے وہ رونے لگتی ہے اب تھوڑی دیر بعد جب لیلی کھانا کھانے کے لیے جاتی ہے تب وہاں پر ایوان بینا سرٹ کے بیٹا ہوا تھا جہاں پر لیلی کی عرکت کی وجہ سے اس کے شریر پر کئی سارے نسان بنے ہوئے تھے لیکن ایوان ابھی بھی اپنی بیٹی سے بلکل بھی گصہ نہیں تھا اور اس لیے لیلی اسے سوری بولتی ہے اب اگلے دن ایوان اسے گراؤنڈ میں رننگ کے لیے لے کر جاتا ہے جب وہ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تب اس دوران وہ یہاں سے بھاگنے کا ٹرائی کرتی ہے وہ تالے کو توڑ کر بھاگنے والی ہوتی ہے کہ ایوان پیچھے سا کر اسے پکڑ لیتا ہے وہ اپنی بیٹی کو پھر سے کھونا نہیں چاہتا تھا اور وہ لیلی کو کچھ زیادہ ہی جور سے کھیس دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کھڑنا فریکچر ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ایوان اس کی کافی زیادہ کیر کرتا ہے اور اسے ٹھیک کر دیتا ہے اب لیلی بھی سوچنے لگتی ہے کہ آخر میں یہاں سے بھاگ کیوں رہی ہوں کیونکہ میں اپنے سودلے باپ کو چھوڑ کر آئی ہوں جو کہ یہ مجھے کافی ٹورچر کرتا تھا لیکن میرے نئے بیٹا میری کدنی کیر کر رہے ہیں اب ان سب کے بعد لیلی اپنا ارادہ بدل لیتی ہے اور وہ اپنے بیتا کے ساتھ خوش رہنے لگتی ہے ان کی بتائی ہر چیز کرنے لگتی ہے اب وہ ان کی ہر بات مانتی ہے اور جتنی ایکسسائج وہ اس کو کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ اتنی ایکسسائج کرتی ہے کیونکہ اب اس کا کمپیٹسن قریب تھا اب کئی دن بیٹھ جاتے ہیں اور اب یہ دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ کافی خوش رہ رہے تھے اور اب یہاں پر لیلی کا بھی بہت من لگنے لگا تھا اور اب ایوان کی بیٹی یعنی کی کیترین کا بٹے آنے والا تھا لیکن لیلی کو اس بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا اسے یہ بات ایوان کے سرپرائز سے پتا چلتی ہے ایوان بٹے کی گپٹ میں اپنی بیٹی کو ایک پھون گپٹ کرتا ہے کہاں پر لیلی کو پھون ملتا ہے تب وہ اسم سے پہلے نیت کا لمبر اپنے پھون میں سیو کرتا اب دوسری طرف ایوان جو کیے جب مارکٹ سے گھر واپس آ رہا تھا تو گھر کے بار اسے اس کی ریال بیٹی کیترین ملتی ہے اور جب ایوان اس کو دیکھتا ہے تو وہ بلکل نورمل ریاکٹ کرتا ہے جس سے کیترین کو برا لگتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ میں اتنے دنوں کے بعد گھر آئے اور میرے بینوں نے مجھے سیدھے گھر پر چلنے کو کہا مجھے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہو یا نہیں اب کیونکہ ایوان کو کیترین اور لیلی کے بیچ میں کوئی فرق نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کا دماغ فرق سمجھنے ہی نہیں دے رہا تھا اس لیے وہ اسے ایک جیسی لگ رہی تھی اور اس لیے وہ کیترین کو بھی ملی لی سمجھ کر اس کے ساتھ ایک دم نورمل ریاکٹ کر رہا تھا لیکن کیترین کو اپنے پھاتر کو دیکھ کر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اب وہ گھر میں آ گئی تھی جب وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے تب اسے اس کی ڈائیری ملتی ہے جو کہ اسے ٹیبل پر رکھی ہوئی ملتی ہے اب وہ ڈائیری کو کھول دیتی ہے جب وہ پیج بلٹ کر آخری پیج پر دیکھتی ہے کہ جہاں اس نے لکھنا بند کیا تھا اس کے آگے بھی کسی نے اس کے ڈائیری میں لکھا تھا اتنے میں ہی وہاں پر لیلی آ جاتی ہے وہ کیترین سے کہتی ہے کہ تم آ گئی مجھے لگا تم نہیں آگی اور آج تمہارا بڑھتے ہیں کیترین لیلی پر وصاص نہیں کرتی ہے اور وہ لیلی کو نہیں پہچانتی ہے اس لئے وہ اس سے پہنچتی ہے تمہارے ہی بیٹ بر سوتی ہوں اور اب میں تمہارے بھادر کی بیٹی بھی ہوں یہاں پر لیلی یہ بھی کہتی ہے کہ جب تمہاری موم کا ایک کار ایکچیڈنٹ ہوا تھا تب تمہارے بھادر کو تمہاری سب سے جیدہ جرورت تھی اور جب تمہیں انہوں سارا دےنا چاہیے تھا تب تو تم اسے چھوڑ کر چلی گئی لیکن میں آسان نہیں کروں گی انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گے اور لیلی ایک چاکوٹ آتی ہے اور اسے کیترین کے گزیر دیتی ہے اور کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے دراصل ایوان کا دماغ اس کی وائپ کے مرنے سے اپنی اور بیٹی کو چھوڑ جانے سے ڈسٹرپ ہو گیا تھا اس لئے وہ اپنی بیٹی اور لیلی کے بیچ کا فرق ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا اب لیلی ہی ایوان کی بیٹی رہے گی سبسکرائب کیے بینہ مت جانا